بسم اللہ الرحمن الرحیم داتا علی حجویری گنج بخش آپ دی بارگاہ وے جڑے لوگ بیٹھے ہونا تے آپ دی قدمہ دی طرف اکر حجرہ اعتقاف جی دے وچہ حضرت خاجہ مہینہ دین چشتی اج میری تقریباً اکیس یا چالیس دن آپ نے اعتقاف کی تا جدو اعتقاف کر رہا ہے نا تے آپ نو آواز آئی کہ اے داتا پیا دی آواز آئی کہ اے مہینہ دین جاہاں سا دنو انڈیا دا کتب بنا دیتا ہوئے چاہ سا دنو ہندوستان دا کتب بنا دیتا ہے حضرت خاجہ مہینہ دین چشتی اج میری آپ کھڑے ہوئے تے داتا پیا دے قدمہ وے لگے کے نا تے بس بول کے اے فرمندن گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگ سارا پیر کامل کاملہ را را ممار آپ نے آجی دی اے آپ دے دروازے تے سامنے شیر لے کہ خاجہ مہینہ دین چشتی اج میری آپ دا انہ پڑھ دے جارے تے آپ پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے انڈیا دندر ہندوستان دندر کتب بنا گے بھائی کتب کی طریق بڑی ہے لیکن میں اختصار نالرز کر دیا آپ پرانیاں بیبیاں نا چکی چلانیاں سن بابا جی تے چکی دے تو پاٹ ہوندے سن ایک پاٹ نیچے ایک پاٹ اوپر اس اوپر آلے پاٹ تے کلی لگی ہوندی سن او جنو پھڑ کے بیبیاں مائیاں چلا کے تے اٹھا پیس دیا سن او جنو پھڑی کلی یہ نا انہوی علماء فرماندن کے اے بھی کتب بے اس سواست دے کہ جیڑا دانا او دے نا لگ جائی اور پیس ان کو پاچے جاندہ بے تے کتب ہمیشہ ہوئی ہوندہ تے مرے نوی زندہ کارے دیندہ بے ہمیشہ میں اور ساتھا کر کے سنا دیا کتب کنو آکھ دن ایک دن اللہ دے کامل ولیوں دے بارگاہ بے چک بندہ آیا تے کہن لگا حضور آج کال دلی دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا چال دیا تے آپ فرماندن دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے ارز کتی حضور او کتب کتھو ملے گا فرمایا جا دلی صدر گیٹ تے نا تربوزے ویدہ پہ ہوئے گا بندہ ٹوڑیا تے آکے نا ویکیا تے ایک بابا تربوزے ویچی جا رہے ہیں ان ایمانداری دی گالے کر رہے ہیں رتبہ ویکھو تے بزرگان دی آجزی ویکھو ایٹی آجزی بندہ ٹوڑیا ٹوڑیا آکے کہیں لگا بابا جی کہنے لگا اللہ ایک تربوزہ تے چیک کروایا جی بابا جی نے تھوڑا جہا کٹ کے تربوزہ دیتا نا تے تربوزہ تھوڑا جہا کھا کہنے لگا بابا اے تے ٹھیک ہے تے کوئی ہوڑ چیک کروا بابے نے ہوڑ کٹ کے چیک کروایا کہنے لگا بابا اے بھی فکر ہور چیک کروا وہی کھینک 2007 تے کٹ کے ہوڑ دیتا اس سے طرح بابا بیٹی جا رہا بنا چیک گیٹی جا رہا پوری دکان ہی بابا بیٹی چیک کر کے کرے گیا تے جا کر کہنے لگاں نا دے ولی دا واقعی حضور آتھوں دا کتب واقعی بڑا ڈیلا جی تے کو درستان بابا جی گوجریانے دیلی دا نظام بڑا سخت چال دیا تے آکے کہنے لگا بابا جی آج کال دیلی دا نظام بڑا سخت چال دیا تے آپ نے فرمایا دیلی دا کتب بڑا سخت ہے کہنے لگے حضور و کتب کتھوں ملے گا تو آپ نے فرمایا جا دلی صدر گیٹ کے نا شربت ویچ کا پیا ہوئے گا بندہ تریا تریا آ کے صدر گیٹ کے سامنے آیا تو دیکھ ہے کہ بابا سفیر تاڑی تو شربت ویچی جا رہا بندہ آ کے کہنے لگا بابا جی آجرہ شربت کے چیک کروا گیا جی بابا جی نے گلاس دندر ایک گھٹ پین کے نا فرمایا لگا بیٹا چیک کر جی تو چیک کیتا تو تھوڑا جا پی کے لیے تنکا سٹے کے زمین تو پھین کے کہنے لگا بابا اے تی سارا گندہ تھی خراب ہی بابا جی رہا ہور چیک کروا تو بابا نے اس سے وقت بندے نے موں میں لوے کے نا اپنا تھپڑ اٹھا کے بندے دن موں تھے لکھ کے مار کے فرمایا وہ یہ سارے خربوزے بیچنالے سے ہی کیتے نہیں وہ یہ سارے خربوزے بیچنالے سے ہی کیتے نہیں چھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچنالے نہ محسوس کر انہوں کہندہ نے ایک کتب ہے آج کوئی بندہ کہندہ نا کہ ساڑھے علاقے دا نظام کوئی ام این اے ایم پی اے ڈی ایس پی ایس پی یا کوئی تھانے دار چلا رہا نہیں آج بھی ساڑھے علاقے دا اگر کوئی نظام چلا رہا تو اوہ اللہ دے کامل ولی چلا رہا نہیں اوہی کتب چلا رہا نہیں حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجملی آپ نے حضرت داتا پیہ نے فرمایا کہ جاؤ اسا تو ہنونا ہندوستان کا کتب بنا دیتا ہے اتر خاجہ مہینو دین چشتی اجملی آپ ہندوستان کے اندر آئے دیکھا کیے کہ لوگ اپنے مندروں بھی بھگوانوں بھی پوجہ کر رہے ہیں لوگ ساز نال نیوزت میں بڑی محبت پیار کر دینے سارے دن جا کے مندر دے سمڑے بیٹھ کے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجملی آپ فرمادر میرے ذہن چھو خیال آیا کہ ہوگے نا تو کوئی اندر چیز بنائی جاوے جیڑی انہوں صورتی سناوے ترہا پیغام بھی سناوے میں اختصار نگرز کر دیا بابا جی نے رات و رات حضرت جی ایک نا لکڑ لئی لکڑ تے دو تارا لئیا تے تارا لائے کے تے اس لکڑ نو بنا دی تا سرنگی ہوتی سرنگی بڑھائی پہلا مینو میں نہیں سی پتا کہ سرنگی ہوندہ کیے لیکن جو دو لگتی کتاب پڑی ہے پھر پتا لگیا سرنگی کی ہوندہ ہے بعض علماء نے فرمای کہ جس طرح انسان ہے نا اے تھلیو دا تانے اوپر سارے سار سار تانے اے جڑ دو ہونٹھ نے نا اے دو ہونٹھ ہو دو تارا نے اے جو دو آپس وچ مل دینے تو بچوں سور نکل رہے یہ جب وہ آپس وچ اللہ پہیں مل دینے نا اس وقت سور پہزا ہو دی اور علماء فرما دیں سارے اے تانے اے دی وجہ انگی انہوں بھی کیا جانتا ہے اے دی وجہ میں سرنگی اور بعض نے فرمایا یہ سرنگی ہے بعض نے فرمایا کہ جو یہ لکڑک 1 لگا کے وجہ سرنگی انہوں بھی سرنگی کیا جانتا ہے کوئی کہنا سورنگی کوئی کہنا سرنگی تو کوئی کہنا سرنگی interessant لیکن حضرت خاجہ مہینہ دینچشتی اگر میری رات و رات آپ نے سرنگی تیار کی تھی تو سرنگی تیار کر کے نا تے اس سے رستے دیتے آپ نے کلی پا لی تیڑا رستہ بگمان والے جاندہ سی اے طرح باپے نے رستے تے کلی پا لی سبو سبو جدو کافرہ نے گزر کے جانا نا تے باپے نے سرنگی اپنے ہاتھے میں چلایا کے بیٹھ جانا تے باپے نے سرنگی وجانی جی تو اڈا جل کرے سرنگی تے بول سنا دیا وہی تھوڑی جی کوشش کرو تے بولو سبحان اللہ یا اللہ جیڑا سارے ہیں تو اچھا سبحان اللہ بولے پانچ وردہ نمازی بھانے جاوے نہیں میں آپ نے بلکل آخری گالے اے بھی نوجمان میں لو حکم دیتا ہے کہ جی اسی صاحب سنا کے جانا دے تے میں انشاءاللہ سنا کے اختصار میں سنا رہے ہیں تے جیڑا جیڑا سنا چاہنا تھوڑا جا بولے سبحان اللہ تے میں انشاءاللہ سنا کے جانا دے میں سرنگی وجانی جیدارے ہیں تے میں انشاءاللہ سنا کے جانا دے میں سرنگی وجانی جیدارے ہیں کہیم گجھرا کافر گجھریا کہ بابے کھوڑا بے آجاوے نالے کریں بابا کمانے سرنگی سنا جیدارے ہیں بابا فرما دے کانیت پھیر آیا بابے نے فرمایا کال فیر آیا جیدارے ہیں اور بابے نے اینج اپنی سرنگیتے لگا لیا جیدارہ رانج نے ہیرنوں لگایا سی نا بابے نے اینج اپنی سرنگیتے کافرانوں لگا لیا وہ نے کافر ساری رات جا کے گزارن اور ساری رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں یان جگہ دی جب یار دی سیکھ ستر ہوئے نا کسے محبوب دی محبنوں کسے محبوب دی یار دو یار دی سیکھ ستر انتظار ہوئے نا پھر دروازہ ہوا نہ لکھڑ کے تے انتی لگتا جو میں میرا محبوب آ گیا ہوئے ساری رات جا کے گزارنی سکھو ہوئے تو باپی بھی سرنگی سنیدے اتر باپا جی نے خجر بلے بیٹھ جانا جیڑا کافر مندر والے جاوے آج تو باپی بھی سرنگی کھول آ کے بیٹھ جانے تو نالے کافر بول کے کہنا باپا ایک بار پھر سرنگی سنا باپا جی نے پھر سرنگی پھڑ لئی اتر رضی رہتے خاجہ میں انہوں دن سرنگی وہ جاندے نالے کہن دنے اتر رضی رہتے خاجہ میں انہوں دن سرنگی پھڑ لئی باپا جی بیٹھے تے باپا جی کمرے دے اندر کلی دے اندر دروازہ بانتے ایک کافر آ کے جرمت لگا کے باپے دی کلی دے سامنے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری دی کلی دے سامنے ایک کافر دروازہ کھڑ کھڑ آ کے کہن لگا بابا آج سرنگی نہیں سنانی بابا آو نا در سرنگی سنا سنو اپنی سرنگی دا دیوانہ بنا کے کمرے پہ جو بیٹھ گئے ہمیں آ بابا در سنو سرنگی سنا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری آپ دی آواز آئی حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری آپ دے زن چھ خیال آیا یہ تو لوگ بڑے دیوانے ہو گئے نہیں آپ نے اس سے وقت حجرے کا دروازہ کھڑ لیا کلی کا دروازہ کھڑ لیا سارے کافروں نے لائے کہ نا تریاد کنارے چلے گئے اہتر بابا آ کے موضوع فرما لیا سارے کافر بھی موضوع کر رہے سارے کافر موضوع کر رہے ایک تریاد حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری نے فرمایا آہ جس طرح میں کرائی ہونے testosterone کافرے کہنے لگے پابا جنگیں یا کھیں گا یا سی نمیں کرانگے گا سی کبھار کس رنگی سنا دے گا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری نے وضوع فرمایا گا سارے کافر موضوع کر رہے گا آپ نے فرمایا صفحہ بنا شارے کافر صفحہ بنا کے کھڑے ہو گئے گا حضرت اکھا جمعینا دین چشتیت میری اگلی سفتی آگائیگ آپ نے اشترات کرنا نوات لگائیگ نالے فرمایا اللہ گوہ آگے گا اترکھا جمعینا دین چشتیت میری اللہ وکبر دی صدا لگائیگ آپ نے اشترات بن لگ سارے کفران اللہ وکبر دی صدا لگائیگ سارے کفرانی ات بن لگ بابا دی رکوبی اگر چلے گائی بابا دی رکوبی اگر چلے گائیگ آپ نے اشترات کرنا نوات لگائیگ سارے کفرانی ات بن لگائیگ اترکھا جمعینا دین چشتیت میری اگر کام میں اگو تو جانے یہاں یہ جانے نہیں تے سارے کافرات تے ایک بڑھا بول کے کہنے لگا بابا کدھے ایتھے سرنگی سنائے تے سواد یا جاوے بابا کدھے ایتھے سرنگی سنائے نا تے مزہی یا جاوے تے بابا جی تے ذہن سے خیال آیا تے سرنگی پکڑی تے سرنگی پارکتے یا بس بول کے کہنے لگا بابا ہونے سرنگی سنائے تے سرنگی پکڑی تے سرنگی پارکتے یا بس بول کے گاندنے تے سرنگی پکڑی تے سرنتےonya موسیقی 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 موسیقی